ظاہر خوبصورت دیکھنے والی سکن کو جب قریب سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے ہمیں گڑھے نظر آتے ہیں جنہیں ہم پورز کہتے ہیں لیکن اصل پرابلم تب ہوتی ہے جب یہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی سکن کی بہت زیادہ سکرابنگ کرتے ہیں اور سکن کے ساتھ جنٹلی بیہیو نہیں کرتے تو پھر جی ان پورز میں جو ہے ڈرٹ اکٹھے ہوتے ہوتے بلیک ہیڈز کی صورت میں آ جاتی ہے اور سکرابنگ کرنے کے بعد موسل آپ کو فالو کرنی ہے ایک سمپل سی ریمیڈی جس سے آپ اپنے پورز کو سات دن کے اندر شرنک کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو بنا سکتے ہیں بلکل سموت اور فلاولیس اس ریمیڈی کو بسکلی دو پارٹس میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے اپنے فیس کی آئسنگ اور آئسنگ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بہت بڑا سا باول لینا ہے اس میں آئس کیوبز ڈال دینا ہے اور اس کے اندر اپنے فیس کو ڈپ کرنا ہے اور نک اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کے جو اپن پورز ہیں وہ اسٹینٹلی شرنک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ اپنی سکن پر جو گلو دیکھیں گے یہ ایک وائرل قسم کا گلوئنگ فیشل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت ساری سلیبرٹیز اور بہت سارے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں یہ آپ کی سکن سے پفینیس کو بھی ختم کر دے گا ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو بلکل سموت بنا دے گا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میں آئسنگ کرتی جا رہی ہوں میری سکن پر کس طرح سے گلو آتا جا رہے ہیں سیکنڈ سٹیپ پر ہم ایک بہت سمپل سا ماسک بنائیں گے اور ماسک کو بنانے کے لیے آپ نے ایک بال میں لینا ہے ون ٹیبل سپون براؤن شگر اور اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کر دیں گے ہنی کا اور ساتھ آپ نے ایک لیمن ہاف جو ہے کٹ کر لینا اور ہاف لیمن اس میں ایڈ کر دینا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے جو تمام لمز ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے براؤن شگر جو ہے وہ آٹ آپ کے پاس سمپل سا ماسک ریڈی ہے آپ کا جو ہے فیس ہے آپ نے ڈرائی کر لینا آئیسنگ کرنے کے بعد اور اس کے بعد جہاں جہاں سے آپ کو پورس کا ایشو ہے زیادہ تر چین اور چیک ایریاز پہ ہوتا ہے نوز کے اراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو جنٹلی جو ہے اپلائے کر دینا ہے ماسک کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اپنی فنگر کی ہرپ سے تھری منٹس تک ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے آپ نے سکربنگ بلکل نہیں کرنی بلکل جنٹلی آپ نے مساج کر ہوتے جانا ہے تھری منٹس تک مساج کرنے سے جو آپ کے تمام اوپن پورس ہیں وہ بلکل شرنک ہوتے جائیں گے اور یہ ریمیڈی اتنی زیادہ پاورفل ریمیڈی ہے کہ آپ یقین مانیں ویڈن ویکس ہی آپ کو اپنی سکن میں کافی زیادہ چینج محسوس ہوگا آپ کے پورس جو ہیں وہ بلکل شرنک ہو جائیں گے آپ کی سکن بلکل سموت ہو جائے گی اوپن پورس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فاؤنڈیشن اپلائے کر ہوتے ہیں تو وہ بلکل سموت نہیں لگتی ہے اور جلدی سے جو ہے آپ کی فاؤنڈیشن گری ہو جاتی ہے کیکی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو سکن ہے دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے آپ جب تک کوئی نہ کوئی پرائمر وغیرہ کچھ نہیں لگاتے تو آپ کی سکن بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس ریمیڈی کو آپ نے ون ویک تک سیم اسی میتھڈ سے فالو کرنا ہے آپ کو اس کے بہت زبردرس ریزلٹ ملیں گے آپ کی سکن بلکل سموت اور شائنی ہو جائے گی تو ہ اپس ہو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو کائنلی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ شیئر کے بٹن کو بھی دبا جی دیئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچ جائے تو ملتے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ